شان اولیاء چونکہ آج کے درس قرآن کا عنوان ٹائٹل اور ٹاپک ہے ماہ سفر المزفر یہ بھی شہر الاولیاء کہلاتا ہے اولیاء کا مہینہ ہے آراز کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے سیدی آلہ حضرت کا مہینہ بھی ہے آپ قبیر سے پاک ہے حضور سیدی فیض عالم کا مہینہ بھی ہے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ قبیر سے پاک ہے کسرت کے ساتھ اولیاء کرام کے عرص مبارک اس ماہ مقدس میں منائے جاتے ہیں اس حوالے سے بہت ضروری ہے آج کے بالخصوص اس گہمہ گہمی کے دور میں اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے اللہ کا ولی کون ہوتا ہے آج کل جدید دور ہے مارکیٹ میں آئے روز نئی نئی چیزیں نئی نئی ٹکنالوجی تو جو جو ٹکنالوجی بڑھتی چڑی جا رہی ہے انسان بھی جدید ہوتا جا رہا ہے اور جدید دور کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ نئے نئے جدید پیران اعظام بھی مارکیٹ میں ان کی آورد ہو رہی ہے اور وہ بھی موجود ہیں سادہ لو جو مسلمان ہیں جیسے ہمارے یہ نوجوان بیٹے ہوئے ہیں آپ مجمع میں میں دیکھ رہا ہوں بلکل سادہ مسلمان جن کو نہ تو منطق و فلسفہ کی مو شغافیوں کا پتہ ہے نہ یہ قرآن و حدیث کے بریق نکات اور ان باریکیوں سے واقف ہیں کہ لا الہ الا اللہ امد الرسول اللہ پڑھنے والے آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں ان کو پتہ ہے بس انہیں جانا انہیں وانا نہ رکھا غیر سے کام یہ نہ لمبے پینڈے پام اللہ نہ علمہ وچ پسام اللہ کوئی یار دی گل سنام اللہ یہ وہ لوگ ہیں بلکل سادہ کہ جو جہاں سے بھی یار کی بات سنتے ہیں تو ان کا دل کرتا ہے بے دام ہی بھک جائے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے جو کوئی ان کو وہ نام سناتا ہے یہ اس پہ فدا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے امام شافی نے فرمایا اعید ذکر نعمان اللہ نا فَإِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّتَهُ يَتَبَوَّهُ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب کا ذکر بار بار کرو یہ ایسی کسطوری ہے اس کو جتنا رگڑوں کے محول اتنے ہی خوشبودار ہوتا چلا جائے تو یہ جو سادہ لو مسلمان ہیں بیچارے یہ جب ان کے سامنے علماء حق اولیاء کی شان بیان کرتے ہیں اور یقیناً اولیاء برحق ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے اب یہاں پہ دو طبقے پیدا ہوئے ایک وہ ہے کہ جو اولیاء کرام کا مقام مرتبہ ان کی شان سن کے اور جب اعتبار کرتے ہیں تو پھر اتنا اندہ اعتبار کہ اگر کوئی ننگ دھڑنگ مست ملنگ بھی آ جائے اور دعوے ولایت کر دے تو یہ اس کے ہاتھ پہ بھی بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سرے سے ولایت کی انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ولی ہوتا ہے کوئی نہیں ہے یہ سب ڈونگ ہے کوئی اولیاء نہیں ہوتے کوئی ولی نہیں ہوتے کوئی دربار نہیں ہوتے کوئی کسی کو مانانا نہیں ہے تو یہ دونوں حد سے گزرے ہوئے فرقے ہیں جو حد سے بڑھ کے وہ لوگ جو خلاف شرع کام کر رہے ہیں ولی کبھی شریعت کی خلاف نہیں جاتا تو اگر شریعت کی خلاف جا رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا تو اگر کوئی بندہ اس کو بھی پرموڑ کر رہا ہے تو یہ بھی قرآن کے خلاف جا رہا ہے اور اگر کوئی بندہ ولایت کا انکار کر رہا ہے کہ جی ہم ولی کو مانتے ہی نہیں ہیں ولی ہوتے ہی نہیں ہیں تو یہ بھی قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہے ولی ضرور ہوتا ہے اور اولیاء کے دم قدم سے کریم آقا علیہ السلام کا دین قیامت تک قائم و دائم رہے گا لیکن اب اس اقبال نے کہا تھا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں سلطانی بھی ای آری ہے درویشی بھی ای آری اقبال نے کہا یا اللہ یہ سادہ دل مسلمان کہاں جائیں گے بادشاہوں کے پاس جائیں تو وہ وڈے فرادی ہے اور اگر ادھر جائیں کہ کسی درویش کو تلاش کریں تو درویش بھی آج لباسِ خضر میں یہاں ہزاروں راہزن پھرتے ہیں یہاں رہنا ہے تو کچھ اپنی پہچان پیدا کر لباسِ خضر میں ہزاروں چور اور ڈاکو یہاں پہ پھر رہے ہیں بات میں پتہ چلتا ہے پیر سمجھ کے جاتے ہیں ولی سمجھ کے جاتے ہیں درویش سمجھ کے جاتے ہیں بات میں پتہ چلتا ہے کہ عزت بھی لٹ گئی ہے ایمان بھی لٹ گیا ہے سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے اب ایسے دور میں اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے قرآنِ مجید ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور قرآنِ مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اولیاء اللہ کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں تو آئیے قرآنِ مجید برحانِ رشید کیا فرماتا ہے فرمایا رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں رحمان کے بندے یقیناً اللہ کے ولی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے قرار دے رہے جن کو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے قرار دے رہے بارگاہ رب العزت میں ان کی قبولیت کا کیا مقام ہوگا تو قرآنِ مجید برحانِ رشید نے اللہ کے ولی کی پہلی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ متکبر نہیں ہوتا غرور اور تکبر اللہ کے ولی کی ذات میں نہیں ہوتا اللہ کا ولی آجزی پسند ہوتا ہے اس کی چال ڈھال میں وقار ہوتا ہے تمکنت ہوتی ہے ایک آجزی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے تکبر اللہ کے ولی کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تکبر ایک ایسی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے ایسا ہو نہیں سکتا ایک دل کے اندر دو زدے جمع ہو جائیں معبتِ الٰہی بھی اسی دل کے اندر ہو تکبر اور غرور بھی اسی دل کے اندر ہو یہ دو زدے ہیں اور دو زدے کبھی ایک مقام پہ جمع نہیں ہو سکتی شیخ سادی نے فرماتا تکبر عزازیل راخار کرد بزندانِ لانت گرفتار کرد یہ تکبر ہی تھا غرور ہی تھا جس نے شیطان کو بھی زلیل و رسوا کروا دیا اور قیامت تک لانتیں اس کا مقدر بن گئی ہیں تو اللہ کے والی کی شان کیا ہے شیخ فرماتا ہے شیخ کہتا ہے اے میرے دل اگر تُو آجزی اختیار کرے گا انکساری اختیار کرے گا آجزی کا پیکر بن جائے گا یہ ساری مخلوق تیری ظلفوں کی اسیر ہو جائے گی دلا گر توازو کنی اختیار شود خلقِ دنیا تورا دوستدار اے میرے دل اگر تُو آجزی اختیار کرتا ہے انکساری غرور کو دل سے نکال دے تکبر کو دل سے نکال دے بڑائی کو دل سے نکال دے اپنے آپ کو خودداری اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اگر تُو اس کو دل سے نکال دیتا ہے نا اور دل میں آجزی کا بسیرہ کر لیتا ہے انکساری کو لے آتا ہے اور ہر ایک کو خود سے اچھا سمجھ کی عزت دینا شروع کر دیتا ہے تو شیخ فرماتا ہے پھر یہ ساری دنیا یہ تیری اسیر اور تیری قیدی بن جائے گی تیری دوست ہو جائے گی اس لیے کہ آجزی مقام یہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ کو آجزی پسند ہے اس لیے یہ فرمایا کہ رحمان کے بندے زمین پر آجزی سے چلتے ہیں انکساری سے چلتے ہیں ان کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہوتا کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا تھا جو آلی ذرف ہوتے ہیں ہمیشہ جگ کے ملتے ہیں سرائی سر نگوہ ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ یہ سرائی کو آپ نے کبھی دیکھا نا جگ میں جب پانی ڈالا ہوتا ہے تو جگ بھرتے ہیں تو جگ کا موہ پہلے نیچے کرتے ہیں جگ جب اپنا موہ نیچے کرتا ہے تو گلاس بھر جاتا ہے اب اگر جگ اکڑ کے کھڑا رہے تو کیا کبھی کوئی گلاس بھرا جائے گا نہیں بھرا جائے گا جب تک جگ اپنا موہ نیچے نہیں کرے گا کبھی کوئی پیمانہ نہیں بھرا جائے گا سفیدے کا درخت ہے ساری زندگی اکڑ کے کھڑا رہتا ہے نہ کبھی اس کی چھاں بنتی ہے نہ کبھی اس کو پھالے لگتا ہے اور اس کے مقابلے میں ابھی سیزن آنے والا ہے کبھی سرگوہ دا کا چکر لگے تو مالٹے کے درختوں کو دیکھنا وہ ایک ایک شاخ پہ بی سیوں مالٹے لگے ہوتے ہیں اور نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین شیخ فرماتے ہیں کہ جو میوے سے بریو شاخ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنا سر زمین پر رکھتی ہے تو جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا وہ سر جھکا کے رکھتا ہے اور جو خالی ہوتا ہے وہ اکڑ کے کھڑا رہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کی نشانیاں بتاتے ہوئے سب سے پہلی جو چیز ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے دل میں آجزی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے اللہ کا ولی غروع اور تکبر سے دور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا اور ہمیشہ وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا ہمیشہ پھولوں کی سیج پہ سونا اس کی عادت تھی ایک لونڈی کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تم نے بادشاہ کے آنے سے پہلے پھولوں کی سیج تیار کر دینی ہے اب اس کی ڈیوٹی تھی بادشاہ کے آنے سے پہلے بیڈ پہ وہ پھول بکھیر دیتی اور سیج لگاتی تیاری کرتی بادشاہ آتا سو جاتا ایک دن اس نے حسب معمول پھولوں کی سیج تیار کی بادشاہ کے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اس نے کہا میں بھی ذرا لیٹ کے مدہ تو لوں کہ پھولوں کی سیج پہ سونے کا سکون کیا ہے بادشاہ ہر روز سوتا ہے لگاتی سیج میں ہوں سوتا بادشاہ ہے آج میں بھی دیکھوں تو سہی کہ اس سیج کا لطف کیا ہے ابھی بادشاہ کے آنے میں کچھ ٹائم تھا وہ سیج پہ لیٹ گئی جب لیٹ گئی تو تھکی ماندی تھی سو گئی سو گئی تو اس کی آنکھ لگئی جب آنکھ لگی تو بادشاہ اوپر سے آ گیا اس نے دیکھا کہ یہ لونڈی اور میرے بستر پہ اس کی یہ جرت اس نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کو الٹا لٹکا دی اس کو کوڑے لگاؤ جلاد نے اس کو الٹا لٹکا دی اور کوڑے لگانے شروع کر دیئے اب جلاد جب کوڑا لگائے نا تو زہرے کوڑا جسم پہ لگتا ہے جان نکلتی ہے جب ایک کوڑا لگے تو لونڈی چیخ مار کے رونا شروع کر دے جلاد دوسرا کوڑا لگائے تو ہنسنا شروع کر دے بادشاہ کو تعجب ہوا کہا یہ کیا عجیب آجر ہے ایک کوڑا لگتا ہے تو رونا شروع کر دیتی ہے دوسرا لگتا ہے تو ہنسنے لگتی ہے بادشاہ نے جلاد کو روک دیا کہا ٹھہر جاؤ جلاد روک کے اس سے پوچھا کیا وجہ ہے روتی کیوں ہے اور ہستی کیوں ہے اس نے کہا رونے کا سبب تو ظاہر ہے نازک بدن ہے سنف نازک ہوں عورت ہوں پھر بھی جب کوڑا بدن پہ لگتا ہے جان جاتی ہے چیختی ہوں کہا ہستی کیوں ہے کہا ہستی اس لیے ہوں کہ میں جب یہ سوچتی ہوں کہ میں تو چند لمحے پھولوں کی سیج پہ سوئی میرا یہ حال ہے جس کی زندگی بیٹ گئی ہے اس کے ساتھ کیا بیٹے گی جو ساری زندگی اس پھولوں کی سیج پہ سوتا رہا ہے ارے آج کے وہ پیرانے ادام جو مریدوں سے آتھ ملانے میں بھی جن کو نزاکت سے جو پھیس پہنچتی ہے جنہیں ان کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ان کے لیے پیغام ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ عَوْنَا رحمان کے بندے زمین پہ آجزی کے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں ابھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہو رہا تھا کوئی کسی پیر خانے کے گدی نشید صاحب ہیں بڑے بڑے پیر صاحب جب مرید آرہے ہیں تو ان سے وہ گلے مل رہے ہیں اور جب غریب مرید آرہے ہیں تو اسے ہاتھ بھی ملایا دور سے ہی اس کو سلوٹ کر کے پیچھے کر دیا ہے تو اللہ کا ولی یہ تفریق نہیں رکھتا ہے اس کے لیے سب کے سب برابر ہوتے ہیں تو پہلی نشانی کیا ہے آجزی اور ان کے ساری اللہ کے ولی کے دل میں تکبر نہیں ہوتا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دوسری نشانی یہ بیان کی کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ انہیں سلام میں مفارقت کہہ دیتے ہیں بیسوں مباسہ کرنا جاہلوں کے ساتھ الجنا فضول یاوہ گوئی تامک ٹوئیاں زبان ترازی اور لمبی لمبی باتیں کرنا یہ اللہ کے ولی کا شیوہ نہیں ہوتا اولیاء اللہ بڑے مختاط القلام ہوتے ہیں ان کی گفتگو بڑی وزنی ہوتی ہے اور بامقصد ہوتی ہے وہ لچے دار تقریریں نہیں جارتے لمبی لمبی اپنی کرامتیں خود سنانے کے عادی نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ تو کریم آکر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ آلی شان پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ من سامتا نہ جا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا تو یہ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہیں کبھی بھی بیعث مباسہ کرنا جاہلوں کے ساتھ علجنا یہ ان کا شیوہ نہیں ہوتا ہے وہ کہتے کہ ایک شہزادہ تھا اور وہ پڑھنے کے لیے بادشاہ وقت کا بیٹا تھا پڑھنے کے لیے مدرسے میں گیا بھلے وقت تھے بادشاہوں کے بیٹے بھی مدارس میں پڑھتے تھے آج تو کیمرہ یونیڈسٹری میں پڑھتے ہیں اور آکس فورڈ میں پڑھتے ہیں اور پھر اردو بھی پڑھنی نہیں آتی ہم پہ آکے مسلط ہو جاتے ہیں اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کی خبرگیری کے لیے جن کی مادری زبان پنجابی اور قومی زبان اردو ہے ان کی لیڈرشپ کے لیے وہ بندہ آ جاتا ہے جس کو اردو بولنی بھی نہیں آتی ان اکل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلہ نظر آتا ہے جو آتی کو آتا اور آتا کو آتی پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اس قوم کی رہنمائی کے لیے آ جاتے ہیں الگر وہ بادشاہ کے بیٹا مدرسے میں داخل ہو گیا پڑھنے کے لیے تو جب گیا نا تو پہلے دن استاذوں نے یہی حدیث پڑھائی آقا کریم علیہ السلام کا فرمان پڑھایا من سماتا نہ جا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا شہزادہ نے حدیث پاک پڑھی اور پڑھ کے اس کو سنا دل میں جگہ دی آ کے سوچا کہ چلیں جتنا پڑھا ہے اس پہ عمل کیا جائے تو جو آگے پڑھیں گے پھر اس پہ دیکھی جائے گی جو پڑھا ہے کم از کم اس پہ تو عمل ہو نا اب اس حدیث پاک پہ عمل کرنا شروع کر دیا شہزادہ نے چپ ساد لی خاموش بلکل اب گھر آیا باپ نے پوچھا بیٹے پہلا دن کیسا رہا شہزادہ خاموش استاذوں نے کیسا پڑھایا خاموش مدرسے کا محول کلاس کیسی لگی کلاس فیلو کیسے لگے خاموش بادشاہ نے کہا تھکے آ رہا ہے شہزادہ آج پہلا دن تھا طبیعت پہ کچھ گران گزر ہوگا کہا اس کو آرام کرنے دو آرام کیا سویا اٹھا پھر آیا پھر پوچھا ہے شہزادہ پھر خاموش الغر جتنے سوال کیے شہزادہ خاموش ہے کوئی بات کسی بات کا جواب نہیں دے رہا بادشاہ کو فکر ہوئی مختلف قسم کے لوگوں کو بلایا عطبہ کو بلایا حکمہ کو بلایا اور ترہ ترہ کے لوگ بلا کے ان کا ٹیسٹ کروانا شروع کر دیا ایک جو نفسیات کا ماہر شخصہ وہ آیا اور اس نے سائیکالوجسٹ اس نے چیک کیا اس نے کہا کہ یہ کسی ذہنی ٹینشن میں دباؤ ہے ان کو آپ باہر کسی کھلی فضاء میں بیجے باغ کی سیر کے لیے بیجے جنگل کی سیر میں بیجے شکار کے لیے بیجے اس کا ذہن دیان بٹے گا تو یہ بولنا شروع کر دے گا اب بادشاہ نے شکاریوں کی ایک ٹیم بلائی شہزادے کو ساتھ کہا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ جنگل میں اس کو شکار کھلا کے لاؤ تاکہ ذہن بٹے اب شکاری چل پڑے سمان اٹھا لیا شہزادہ بھی ساتھ ہے جنگل میں جا داخل ہوئے جب جنگل میں داخل ہوئے تو ایک برگت کا درخت تھا بڑا جس پہ ایک فاختہ بیٹھی ہوئی تھی شکاری نے اس پہ تاک جانک کے دیکھا کہ کوئی چیز نظر آئے تو میں شکار کروں کچھ نظر نہیں آیا شکاری آگے چلا گیا جب آگے گیا تو پیچھے سے فاختہ بولی جب فاختہ بولی تو شکاری فوراں واپس لوٹا اور اس نے تاک کے دیکھا تو وہ پتوں کی اوٹ میں فاختہ بیٹھی ہوئی تھی اس نے تیر لگایا اور تیر لگا کے نشانہ تاکہ شکاری کا نشانہ تھا فاختہ کو جا کے لگا فاختہ زمین پہ جب زمین پہ آکے گری تو شہزادہ کہتا ہے صدقتہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں آپ نے سچ فرمایا تھا من سامتہ نہ جا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا میرے آقا یہ فاختہ جب تک چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس کی جان محفوظ تھی جیسے بولی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھی من سامتہ نہ جا جو چپ رہا وہ اب جب شہزادہ بولا دن شکار کرتے رہے شہزادہ نے کچھ نہیں بولا خاموش شام ہوئی واپس آئے بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی بتاؤ کیا رپورٹ ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ایسے ایک درخت کے نیچے سے گلدرے فاختہ بولی ہم نے اس کو گرایا تو یہ شہزادہ بول اٹھا من سامتہ نہ جا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں بولا بادشاہ نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے یہ کیا فراد کر رہا ہے ہمارے ساتھ اب جب شہزادہ کو لٹایا اور جلاد نے کوڑا لگایا جب کوڑا لگایا جان نکلی شہزادہ کی تو شہزادہ پھر بولتا ہے صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا آپ نے سچ فرمایا تھا من سامتہ نہ جا جو چپ رہا وہ نجات پا گیا جب تک فاختہ خاموش تھی وہ بھی نجات میں تھی جب تک میں خاموش تھا میں بھی نجات میں تھا وہ بولی اس کی جان گئی میں بولا میری جان جا رہی ہے تو یہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے وہ خاموش طبع ہوتے ہیں وہ فضول گفتگو نہیں کرتے ان کی زبان سے نکلتا ہے تو کلمہ حق نکلتا ہے ورنہ ان کی زبان سے کبھی فضول گفتگو نہیں نکلی یہ اسلوب جو قرآن مجید نے بتایا ہے جو نشانی بتائی ہے اللہ کے ولی کی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور تیسری چیز فرما وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا تیسری نشان یہ ہے اللہ کے ولیوں کی ان کی راتیں اللہ کے حضور کبھی قیام میں گزرتی ہیں کبھی سجدے میں گزرتی ہیں وہ راتیں بھاری برکم دیگیں کھا کے ڈکار کے گزارنے میں نہیں گزارتے یہ بھی آج کل عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں نہیں جن کی نماز مکہ میں ہوتی ہے پھر صاحب نماز نہیں پڑھتے جن کی نماز مدینے میں ہوتی ہے یارہ قسم کے فرود سامنے رہ کے بریانی کی دیکھ سامنے رہ کے میں نے کہا وہ بھی مکہ میں کھایا کریں نا آپ یہاں پہ بیٹھ کے ذکر عذکار پہ گزارہ کیا کریں کیا آپ کی نماز مکہ میں ہو سکتی ہے تو مکہ کا کھانا بھی بڑا مشہور ہے آپ یہاں بیٹھ کے لنگر بھی مکہ کا کھائیں نا لنگر یہاں پہ کھانا ہے لیبر کلونی کا لنگر کھانا ہے گلبرک کا اور نماز پڑھنی ہے مدینہ میں جا کے یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی نہیں ہے کوئی ولی نہیں ہو سکتا آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات تمام انبیاء سے افضل ہے جب میرے معبوب علیہ السلام کی نماز زندگی میں کبھی قضا نہ ہو تو کون سا ولی ہے جو نمازیں چھوڑ کے دعوی ولایت کرتا پھرتا ہے تو فرمایا بلکہ اللہ کے ولیوں کی تو یہ ان کی نشانیاں اور ان کی کرامات ہوتی ہیں کہ فرائض تو دور کی بات ہے ان کے کبھی مستعبات بھی قضا نہیں ہوتے ہیں ولی تب ہی بنے گا نا جب کچھ ایکسرا آرڈری کر کے دکھائے گا جو آپ ایک عام مسلمان عمل کر رہے ہیں ایک سادہ مسلمان کر رہے ہیں وہی ولی بھی کرے تو دونوں میں فرق کیا رہے گا جو چیزیں ہمارے لیے عام ہوتی ہیں اللہ کے ولیوں کے لیے خاص ہوتی ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ ایک دن بیٹھے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ یار میرے دل پہ رزانہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی جو بارش ہوتی ہے نا آج وہ بارش نہیں ہو رہی وہ انوار کا سلسلہ رکا ہوا ہے تو مریدین نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے کس وجہ سے آج وہ اللہ تعالی کے خاص انوار و تجلیات جو آپ کے دل پہ اترتے ہیں آج رکاوٹ کیوں آئی ہے تو آپ نے جو وجہ بتائی غور سے سنیے گا اور پھر دیکھئے گا کہ ولی کا مقام کیا ہے اور ان کا عمل کا مقام کیا ہوتا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا بیلیو بات یہ ہے کہ آج صبح جب میں بیت الخلا میں گیا نا تو پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنے کے بجائے پہلے دایاں پاؤں بیت الخلا میں رکھ دیا تو اس وجہ سے میری پکڑ ہو گئی اور اس پکڑ کی وجہ سے میرے دل پہ انوار و تجلیات کی بارشیں آج نہیں ہو رہی ہیں مجھے بتائے کبھی ہم نے غور کیا کہ بیت الخلا میں جاتے ہوئے پہلا پاؤں کون سا رکھ ہے ہم نے اور بات میں کون سا رکھ ہے نکلتے ہوئے کون سا رکھ ہے مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے اور کبھی ہماری پکڑ بھی ہوئی ہے نہیں اس لیے کہ ہمارے دل کے وہ معاملات ہی نہیں ہیں اور اللہ کے ولی کے دل کی پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ زیادہ قریب ہیں اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے ولی کے فرائض قضا ہونا اور نماز قضا ہونا یہ تو دور کی بات ہے ان کے کبھی مستعبات بھی قضا نہیں ہوئے ہیں تو یہ اللہ رب العزت نے ان کی نشانی بیان کی ہے وَالَّذِينَ يَبِّيطُونَ لِرَبِّئِمْ سُجَّدَوْا وَقِيَامَا کہ ان کی راتیں اللہ کے حضور ناز میں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور آگے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَسْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرَّ وَمُقَامَا فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ ان کے اندر کبھی بھی غرورِ تقویٰ نہیں آتا کہ وہ نمازیں پڑھ کے راتوں کو جاگ کے سجدے کر کے تلاوت کر کے تو یہ نہیں کہ ان کے اندر تکبر آ جائے کہ یا اللہ میں نے تری بڑی عبادت کی ہے اب تو تو مجھے معاف کرے گا کرے گا ہوتا ہے نا ہمارے اندر کوئی بندہ ایک دن پانچ نمازیں تقبیری اولا کے ساتھ پڑھ لینا تو وہ دل میں یہ سوچ لیتا ہے یار پتہ نہیں میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں پانچ وقت پڑھتا ہوں تقبیری اولا کے ساتھ پڑھتا ہوں قرآن پاک بھی پڑھتا ہوں سبح سورہ یاسین بھی پڑھی ہے تو پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہو رہی غرورِ تقویٰ اللہ کے ولی کے دل میں کبھی نہیں آتا ہے وہ عبادت ریاضت اپنی راتیں جاگنے کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں یا اللہ ہم سے جہنم کی عذاب کو پھیر دے وہ یہ نہیں کہتے ہیں اسی پکے جنتیاں اسی بخشے بخشائیں ساڑھے مرید بھی بخشے نے جڑھا ساڑھا بہت ہو گیا اب پکا جنتی ہے وہ کہتے ہیں عبادت کرنے کے بعد ریاضت کرنے کے بعد ساری زندگی اللہ اللہ کرنے کے باوجود جب بات آتی ہے اپنے تقویٰ اور عامال کی وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے اپنے عامال پر بھروسہ نہیں ہے اپنے سجدوں پر بھروسہ نہیں ہے اپنی عبادت ریاضت اور تقویٰ پر بھروسہ نہیں ہے کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت پر بھروسہ ہے اور تیری رحمت کے صدقے ہی ہمیں جہنم کے عذاب سے آزادی ملنے والی ہے یہ گفتگو تو طویل ہے پورا رکو اس حوالے سے ہے میں حضور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بھی اللہ کے ولی کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا کامل ولی ہے اس کے اندر بارہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے کامل ولی کی بارہ خصوصیات بارہ صفات ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دو صفات اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات سے مستعار ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی صفت ستار کا مذر ہو اور اللہ تعالی کی صفت غفار کا مذر ہو جو اللہ کا ولی ہے وہ پردہ پوش ہوتا ہے صفت ستار عیبوں پہ پردے ڈالنے والا اللہ کے ولی کے پاس ہر طرح امام مسجد ہے نا عالم دین ہے ان کے پاس ہر طرح کا بندہ آتا ہے ہر طرح کا دکھڑا بیان کرتا ہے ہر طرح کا مسئلہ بیان کرتا ہے کوئی بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہے کوئی کاروبار کے حوالے سے پریشان ہے کوئی رشتہ داروں سے پریشان ہے کوئی کسی معاملے میں پریشان ہے ان کے ساتھ آ کے شیئر بھی کرنا ہے ان سے دم بھی کروانا ہے دعا بھی کروانا ہے تعوید بھی لینا ہے سب کچھ کروانا ہے تو اللہ کے ولی کے پاس بھی ہر بندے نے آنا ہوتا ہے مختلف قسم کے مرید ہوتے ہیں اور ہر بندے کا اپنا دکھڑا ہے اپنی پریشانی ہے اب اللہ کے ولی کی یہ شان نہیں ہے کہ ایک کا دکھ سن کے دوسرے کے سامنے چغلی کرتا پھرتے اس کی عزت نفس کو تار تار کرتا رہے بلکہ وہ تو اتنے کانشیس ہوتے ہیں اس معاملے میں تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی اسم عربی زبان میں علماء کرام موجود ہے بہرے کو کہا جاتا ہے اب حاتم بہرہ پنجابی میں ہم کہنے تو کہیں گے حاتم دورہ اب آپ دورے نہیں تھے بہرے نہیں تھے لیکن حاتم اسم نام آپ کا مشہور ہو گیا کس وجہ سے ایک دفعہ آپ کی کچیری میں آپ کی محفل میں کوئی خاتون مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور دورانے گفتگو اس کی ہوا ری خارج ہو گئی جب اس کی ری خارج ہوئی تو اس کو شرمندگی ہوئی کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے اور اس کی محفل میں بیٹھ کے یہ عمل مجھ سے سرزد ہو گیا تو جب آپ نے اس خاتون کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ملعدہ فرمائے تو آپ نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھا اور کہا خاتون اونچی بول مجھے تیری آواز سنائی نہیں دی ہے میں اونچا سنتا ہوں جب آپ نے یوں کیا تو عورت کی خفت اور شرمندگی دور ہو گئی اس نے سمجھا کہ شاید جو کچھ ہوئے ان کو پتا ہی نہیں چلا ہے تو اس کے بعد آپ نے ساری زندگی بیرے بن کے گزار دی کہ جب بھی اس عورت کو پتا چلے گا وہ شرمندہ نہ ہو جائے تو اللہ کے ولی کی یہ شان ہوتی ہے وہ پردہ پوش ہوتا ہے عہبوں پر پردے ڈالنے والا ہوتا ہے اللہ کا ولی کبھی مریدوں کی چگلیاں وہ مریدوں کو آپس میں لڑا کے تالیہ نہیں بجاتا بلکہ وہ صلح جوئی کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے عہبوں پر پردے ڈالنے والا ہوتا ہے اور ایک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت غفار کا مذر ہو جیسے اللہ تعالیٰ ہر گناہگار کو جو معافی موانگے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے تو اللہ کے ولی کی بھی شان یہ ہوتی ہے وہ کبھی دل پہ گرا نہیں لگاتا دورانے سلوک سالک سے ہزار غلطی ہوتی ہیں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ خطاہوں کا پتلہ ہے وہ اصلاح کے لیے تمہارے پاس آیا ہے اس نے غلطیاں بھی کرنی ہے گناہ بھی کرنی ہے بھول چوک بھی ہونی ہے وہ ولی نہیں ہے جو دل پہ گرا لگا لے اور ایک دفعہ غلطی ہو جائے سالک کو ڈنڈے مار کے نکال دے بلکہ وہ بار بار معاف کر دینے والا ہوتا ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حضور شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کہ دو صفات اس کے اندر آقا کریم علیہ السلام والی پائی جاتے ہیں آپ کی صفات سے ادھار کہ وہ آپ کی رفیق بھی ہو اور شفیق بھی ہو رفیق بھی ہو اور شفیق بھی ہو معاف کرنے والا ہو اور معبت کرنے والا ہو حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنو آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا کریم علیہ السلام اسلام جلوہ فروز تھے ایک خاتون آئی اور آکے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ ملت کرنے لگی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا بولو کیا کرنا چاہتی ہو کہہ رہے لگی نہیں یہاں پہ نہیں میں درہا وہ دور جا کے وہ جو جگہ ہے نا وہاں پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کریم آکھ علیہ السلام اٹھے اور اس کے ساتھ چل دیئے اب وہاں پہ جا کے وہ اپنا دکھڑا سنانا شروع ہو گئی نبی پاک علیہ السلام سننا شروع ہو گئے وہ بولتی رہی آپ سنتے رہے وہ سناتی گئی آپ سنتے گئے گھنٹوں بیٹ گئے عورت کا دماغ خراب تھا پاغلتی مخبوط الاؤاز تھی دیوانہ پن تھا اس کو پتہ نہیں کریم آکھ علیہ السلام کی با مقصد زندگی نازک بدن عرب کا تبتہ ہوا ریکزار اور آپ کی با مقصد زندگی کا ایک ایک لمحا قیمتی لیکن وہ سناتی جا رہی ہے اور قربان جاؤں ان کی شان رحمت اللہ العالمینی پہ وہ اس کا دکھڑا سنتے چلے جا رہے ہیں کریم آکھ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ میں تھک گیا ہوں یا عورت بس کر دے یا میں تیری سن نہیں سنتا حضرت فاروق عزم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب دکھڑا سنا کے چلی گئی نا تو ہم نے بات میں رضی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت تو پاغل ہے پورے مدینے بھی اس کی بات ہی کوئی نہیں سنتا یہ آ رہی ہو لوگ راستہ بدل لیتے ہیں میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ہوگا فاروق جس کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں میرے رب نے تو مجھے بھیجائی ان کے لیے ہے جن کی کوئی نہ سنے میں ان کی دل جوئی کرنے کے لیے آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی صفت رفیق اور صفت شفیق کا مذروں دو چیزیں اس کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنو والی پائی جاتی ہے وہ صادق بھی ہو اور مصدق بھی ہو سچ بولنے والا بھی ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا بھی ہو کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں مومن بزدل نہیں ہو سکتا لیکن ہو سکتا ہے کبھی موت کا ڈار اس پہ غالب آ جائے اور بزدلی کا مظہرہ کر جائے از کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن کنجوس اور بخیل ہو سکتا ہے فرمایا مومن کنجوس نہیں ہو سکتا مومن کو اللہ تعالیٰ نے سخی دل سے نوازا ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی دولت کی محبت غالب آ جائے اور کنجوسی کا مزارہ کر جائے بخل دکھا جائے ارض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں اور جھوٹ بولیں مومن اور جھوٹا ان کا کوئی جھوٹ ہی نہیں ہے مومن اور جھوٹا یہ کبھی نہیں ہو سکتا محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیکن آج کل معاملہ اس کے برعکس ہے تو ایک عام مومن جب جھوٹ نہیں بول سکتا تو پیر صاحب کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آج کل تو ماشاءاللہ پیر صاحب مریدوں کو دو دو سو مرید اکٹھا کر کہ امرے پہ لے کے جاتے اب تو بند ہو گئے جی تو جو کچھ مریدوں کے ساتھ ہوتا تھا وہاں پہ جا کے وہ الامان والعفیض تو یہ اللہ کے ولی کی شان نہیں ہے وہ لوگوں کو دھوکے دیتا پھرتے انہیں جھوٹ فریب دکھاتا پھرے ایک عام مسلمان کی زبان سے جب کلمہ سچ کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا تو اللہ کے ولی کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل سکتا نہیں ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ دو صفات اس کے اندر حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہو والی پائی جاتی ہوں امر بالمعروف ونہی ان المنکر اللہ کے ولی کی شان یہ ہے وہ باطل دیکھ کے کبھی چھپ کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب میری گدی کو خطر ہے ختم نبوت پہ حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے ناموسے رسالت پہ حملہ ہوتا ہے تو ہو جائے میری گدی بچنی چاہیے نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی شان یہ ہے وہ امر بالمعروف ونہی ان المنکر کا پیکر ہوتا ہے وہ غلط دیکھ کے کبھی چھپ نہیں بیٹھتا بلکہ اس کا وویلہ کرتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے برائی سے رکھتا ہے حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہو آپ پہ جب لو لو فروس نے حملہ کیا نا اور آپ زندگی موت کی کشمہ کشمے تھے آپ بستر علالت پہ ہیں ایک بددو نوجوان آپ کا پتہ لینے کے لیے آیا آپ کے پاس بیٹھا آپ کی تعریفیں کرنے لگا اور کہا کہ آپ بڑے اچھے خلیفہ آپ نے بڑا عدالت قائم کی خلافت قائم کی اور اس طرح بڑا چھا وقت گزارا جب اٹھ کے جانے لگا تو آپ نے دیکھا اس نوجوان کا تیمن نیچے لٹک رہا تھا ٹخنوں سے نیچے آپ نے اس کو بلائا اور فرمایا یار کاش تو اپنا تیمن ٹخنوں سے اوپر باندھ لیتا تیرے کپڑے بھی صاف رہتے رب اور اس کا رسول بھی راضی ہو جاتا تو دیکھیں زندگی اور موت کی کشمہ کشمے ہیں لیکن اس کے بعد وجود بھی اچھائی کا حکم دے رہے ہیں برائی سے روک رہے ہیں تو یہ اللہ کے ولی کی شان ہے وہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا ہے اور فرمایا دو چیزیں اس کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو والی پائی جانے چاہیے نمبر ایک وہ سخی ہو اور نمبر دو حیاء والا ہو کیسا پی رہے جو مجرک کرواتا پی رہے کیسا پی رہے جو اریہ عورتوں کے ساتھ بنگڑے ڈال رہے کیسا پی رہے جو مرد و ذن کی دمال ڈلوار ہے میرے مابوب علیہ السلام تو فرماتے ہیں عائشہ میں اس عثمان سے آیانہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی آیاء کرتے ہیں مابوب علیہ السلام جن سے آیاء فرمائیں اور آسمان کے فرشتے جن سے آیاء فرمائیں تو اللہ کے ولی کو ان کی صیرت پر عمل کرنا چاہیے عورتوں کے ساتھ بے ہجاب ڈانس کرنے والا اجتماع کرنے والا وہ کوئی پگوڑا اور شریعت کا باغی تو ہو سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کا ولی نہیں ہو سکتا اور فرمائے کہ دو چیزیں اس کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی انہو والی پائی جانی چاہیے نمبر ایک عالم ہو نمبر دو بہادر ہو عالم ہو اور بہادر ہو بے علم بے علم جو ہے بے علم نتوہ خدارہ شناق شیخ فرماتے ہیں نا کہ بے علم شخص کبھی بھی اللہ تعالی کو پہچان سکتا نہیں ہے حضور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں من تزہدہ بغیر علم فقد ماتفل کفر حضرت سلطان باؤ نے اس کا ترجمہ یوں کیا علم باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو آج کل یہ بھی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے جھوٹے لوگوں نے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پسانے کے لیے وہ کہتا ہے نہیں جی مولوی دی تے ولی دی پہلے دن بن دی نہیں وہ کہتا ہے جی فقیر تے مولوی اے وکرے وکرے اندھے نے انہ دی رائی جدا اندھی ہے فقیر دی تے مولوی دی کدھی بنی نہیں میں نے کہا وہ فقیر ہوئی نہیں سکتا جو مولوی نہیں ہے ہاں جی وہ فقیر ہوئی نہیں سکتا جو مولوی نہیں ہے مولوی کا ماں نہیں اللہ والا ہوتا ہے کبھی آپ نے کچھ پڑا ہو تو آپ نے کبھی گرامر پر غور کیا تو آپ کو پتا ہو اللہ کا ولی ہونے کے لئے اللہ والا ہونا ضروری ہے اور اللہ والے کو عربی میں مولوی کہا جاتا ہے تو جو مولوی نہیں ہیں تو ولی کیسے ہے اور ولی ہونے کے لئے مولوی ہونا پڑے گا مولوی ارگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبری نشد ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد اور ہیچ آہن خود بخود تغی نشد مولانا روم فرماتے ہیں کہ یار کوئی لویا بھی خود تلوار نہیں بن سکتا اس کو بھی پہلے ضرب لگتی ہے سان پہ چڑھایا جاتا ہے پھر وہ تلوار بنتا ہے اگر اللہ کا ولی بننا ہے پہلے کسی پاک مولوی کی بارگاہ میں بیٹھ کے وہ ٹکڑے کھانے پڑیں گے علم کے دسترخان سے خوشہ چینی کرنی پڑے گی پھر جا کے مولوی بنے گا اور فرمائے ایک عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو بے علم کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا آنے یہ یاد رکھیں اور دوسری بات ہے کہ بز دل بز دل کبھی اللہ کا ولی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اسلام کو جب بھی بچایا ہے بہادروں نے بچایا ہے شاہ سواروں نے بچایا ہے جی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے ہر جگہ موضوع میں ہی ہے سر جھکانے کے لیے ہر دور کے اندر ہمارے بہادر علماء اور اولیاء نے باطل کا مقابلہ کیا اور اگر یہ جو بارہ نشانیاں میں نے بتائی ہے نا اس دور میں آج کس دور میں یہ بارہ نشانیاں نشانیاں آپ کے انیلسز کا مجھے نہیں پتا میں نے تو جہاں تک اس اکتی سالہ عمر میں اور چودہ سال دیل پڑھنے کے بعد جو انیلسز اور مشاہدہ کیا اور جو کچھ دیکھا جس ہستی میں یہ بارہ نشانیاں مجھے نظر آئی ہیں وہ ہستی خادم اسے اندریزوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کیا لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق 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 زندہ زندہ آجدار ختم ربوت زندہ 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 عالم بھی ہو اور بہادر بھی ہو مجھے دکھاؤ کوئی ایسا عالم آج کس دور میں جو فتاوہ رزویہ کی عبارت زبانی یوں پڑتا چلا جائے مجھے دکھاؤ کوئی عالم جو بخاری شریف کے صفعات زبانی کے زبانی زبرزیر کے بغیر یوں پڑتا چلا جائے اور مجھے دکھاؤ کوئی ایسا بہادر جو فیضہ بعد میں ایسا ختم ربوت پہ پیرہ داری کر کے دکھائے وقت کے چار بادشاہوں سے ٹکر لے اور نہ بکے نہ جکے بلکہ یہی کہتا چلا جائے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْعَمْدُ میں دنیا سے مسلمان گیا تو زراتِ زیوہ قار یہ وہ مختصر ایک اللہ کے ولی کی پہچان آج لوگ یہ کہتے ہیں یار سچے ولی مل دے نہیں یہ بھی ایک جھوٹ ہے نہیں جی کتھو لبی یہ لبدے نہیں میں نے کہا ہمیں پتا ہے خالص دود کہاں سے ملتا ہے بریانی کہاں سے ملتی ہے یہ ہمیں پتا ہے پانی کے بغیر گوشت کون سی دکان سے ملتا ہے یہ ہمیں پتا ہے اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے یہ ہمیں پتا ہے پاشا کا سوٹ کہاں سے ملتا ہے ڈالوزی کا چپل کہاں سے ملتا ہے سٹارلٹ کی دکان کہاں پہ ہے سب کچھ ہمیں پتا ہے نا تو جب یہ ہمیں پتا ہے تو ایک اپنے دین کے رہبر کے بارے میں ہمیں نہیں پتا دین کہاں سے سچا ملتا ہے ولی سچا کون ہے اور دین کی ترجمانی صحیح کون کر رہا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم تو اندھیری رات میں موجود تھے اجالوں کی طرح تو نے ڈھونڈا ہی نہیں ڈھونڈنے والوں کی طرح اللہ کے ولی ہر دور میں موجود رہتے ہیں لیکن ہمیں کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی ہم نے کبھی دین سچا اور خالص تلاش کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کی دودھ ملنے ہی جاتا میرے والد صاحب نے تیس سال بینسے رکھی اور ہم نے جب سے آنکہ کولی خالص دودھ اپنے گھر سے پیا میں بڑا پرشان رہتا تھا ہماری فیلڈ چینج ہو گئی ہے اب ممبروں میراف سنبھالیں یا بینسے سنبھالیں تو والد صاحب جب تک کہا خالص دودھ پییں گا اس کے بعد نہیں ملے گا لیکن یقین جانے بیر یہ ٹون میں رہ کے خالص پی رہے ہیں تارہ دیا تارہ مل رہا ہے آ کے ڈونڈا ہے چھے مہینے دودھ نہیں پیا نہیں پیا جب خالص نہیں ملا تو نہیں پیا لیکن ڈونڈتے رہے ہیں چھے مہینے کے بعد کوشش بار آور ہو گئی مہنگا مل رہا ہے خالص مل رہا ہے میں نے کہا کہ ہم نے کبھی ڈونڈا ہی نہیں ہے اگر مل جاتا ہے نا بندہ ڈونڈنے کے لیے نکلے تو چیز مل جاتی ہے اگر دودھ خالص مل سکتا ہے تو دین خالص نہیں مل سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کیا دین کو اتنا سستہ بنا لیا ہم نے کہ ار نتھو کھیرا جیڑا مرضی جنہیں لیا گلی میں او دے نالی چلی دین کا میار ہی نہیں ہے گورنمنٹ نے ڈرائیور رکھنا ہو وہ کہتی ہے میٹرک پاس ہو لیسنس ڈرائیونگ کا ہونا چاہیے پانچ سال کا ایکسپریئنس ہونا چاہیے اور پانچ سال بعد اس کا لیسنس رینیو بھی ہونا چاہیے لیکن ہم نے امام اسٹد رکھنا ہو تو میرٹ ہی کوئی نہیں ہے جنہیں داڑھی رکھیے ٹھیک ہے وہی مسلطے کھڑا کر دے ممبر پہ پٹھانے کے لیے میرٹ ہی نہیں ہے تقریر کروانی ہے میرٹ ہی نہیں ہے تقریر کا میرٹ یہ ہے سور کےڑے چنگی لاندہ ہے گلہ کس کا اچھا ہے شیر کےڑے چنگے پڑھتا ہے سیفل ملوک کا ہونا چی پڑھتا ہے بھئی یہ دین کا میرٹ تو نہیں ہے مجھے بتائے کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جنہیں شیر چنگے پڑھے وہ چنگا مولوی ہوں دا ہے یا جو سیفل ملوک اچھی پڑھے وہ اچھا عالم ہوتا ہے اچھا عالم تو وہ جو قرآن سونا پڑتا ہے اچھا عالم وہ جو قرآن کا علم جانتا ہے اچھا عالم وہ ہے جو میرے مابوب علیہ السلام کی فرمان کا آپ کی حدیث کا علم جانتا ہے تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں پریشانی ہونا چاہیے بلکہ اپنی کوشش کو خالص کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ولی اس دور میں بھی مل جائیں گے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اپنے امام مسجد کی قدر کرنا شروع کر دے امام مسجد سے بڑھ کے کون اللہ کا ولی ہے جو پانچ وقت آذان بھی دیتا ہے مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر باوضو آتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے نہ صرف پڑھتا ہے تکبیر اولا کے ساتھ آپ کو پڑھاتا بھی ہے ہزاروں بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا ہے مابوب علیہ السلام نے نہیں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم سب میں سے بہترین وہ ہیں جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے تو جو ساری زندگی قرآن پڑھاتے جس کی گزر گئی عرف باتات سے لے کے میرا جن نتی و ناس تک آپ کے پورے ملے کو قرآن پڑھا دیا یار آپ کو وہ اللہ کا ولی نہیں لگتا میرے مابوب تو فرما رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے تو جو چھتی سال ہوگے جس کو قرآن تراوی میں سناتے اور ملے کے پانچ ہزار بچے کو جس نے قرآن پڑھا دیا تمہاری نظر میں وہ ولی نہیں ہے پھر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظہ بادیر احمد اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے کہ اسی ولی انہوں مندیاں اسی سے مراد ہماری عوام وہ کہتے تھے یا جنہیں ضرورت دے کپڑے لا دیتے ہون تو یا جنہیں ضرورت تو زائد پائے ہون ولی ہوئے یا جیڑا ننگ تڑنگ پہ ہیں وہ ولی ہے اور یا جس نے گرمی کے اندر بھی آٹھ دس چولے پہنے ہوئے ہیں اور اوپر تصویر لٹکائی ہوئے ہیں اور دس اونگلیوں کے اندر وہ حقیق پہنے ہوئے ہیں اور وہ سات جنہیں آپ گھنٹی ہیں اور گھنٹال اس کے کھڑا کرے ہیں ہم کہتے ہیں بڑی پونٹی سرکار ہیں تو جس کو چھتی سال ہو گئے ہیں قرآن تراوی میں سناتے ہوئے ہماری نظر میں وہ ولی نہیں ہیں ہمارا ولایت کا میار ہی اور ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے پاکیزہ آتا ہے صبح سے شام تک اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اس کی زیدگی گزر جاتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے کچھ میار جو ہیں نا یہ دوہے ہو چکے ہیں ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق تعالیٰ